جنوں تیری مرضی نچا میں لیا جوڑا 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 جنوں میں آ اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین پنجابی زبان کا ایک لفظ ہے بیلی بیلی کا مطلب ہے یار دوست یا کوئی بہت پیارا ساجن اس کے اپوزٹ ورڈ کو اگر دیکھیں تو دشمن ویری مخالف اسی پر بات کروں گا سپر ہٹ رنگین پنجابی فلم کے ایک مقبول ترین گیت میں شائری کے حوالے سے وہ کون سی غلطی ہے جسے کروڑوں سننے والوں نے آج تک نظرانداز کر رکھا ہے فلم کی سچویشن کو دھیان میں رکھ کر اس مشہور گیت کے بولوں پر پوری طرح سے غور کریں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے اور کیوں ہوا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے سب سے پہلے بات کروں گا چند روز پہلے میں نے خاجہ پرویز کے لکھے ہوئے فلم انورا کے گیت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس گیت کے شائر نے اپنے ایک انٹرویو میں میرے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جو کچھ گوش گزار کیا وہی سب آپ کی خدمت میں من ون پیش کیا تھا مگر میرے اس پروگرام کو دیکھنے والے دوستوں کی اکثریت نے اپنے کمنٹس میں جس طرح آپ نے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا اور مجھے جھوٹا کور مغز اور نہ جانے کیا کچھ کہہ ڈالا یہ بھی آپ کی محبت ہے کہ آپ نے میرے اس پروگرام پر تنقید برائے تنقید تو ضرور کی مگر بہت سے دیکھنے والوں نے میرے اس کاوش کو سراہا بھی میں تمام دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں میں نے خود کمنٹس میں یہ وضاحت کی تھی کہ آپ لوگ جس قسم کے تفسریں فرما کر بھرپور تنقید کر رہے ہیں یہ تنقید مجھ پر نہیں بلکہ خاجہ پرویز پر کر رہے ہیں کیونکہ میں نے وہی کہا جو انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین آج جو پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ میری اپنی ذاتی تحقیق ہے اس سے بھی اگر بیورز اتفاق نہ کریں تو کوئی انہونی نہیں ہوگی کیونکہ ہر شخص کو اختلاف رائے کا پورا پورا حق حاصل ہے انیس سو بہتر میں پرویز پرڈکشن کی رنگین پنجابی پیشکش خان چاچا کے نام سے ستائیس جنوری کو ریلیز ہوئی فلم میں اس وقت کے تمام بڑے ستارے شامل تھے ہدایتکار ایم مکرم کی سپر ہٹ ہونے والی فلم کو اس لحاظ سے ایکشن اور نغماتی بھی کہا جا سکتا ہے کہ ساون سلطان راہی اعجاز اور اقبال حسن کے بھرپور ایکشن کے ساتھ ساتھ نغمہ آلیا اور نگو پر فلمائے گئے خوبصورت گیت بھی تھے خان چاچا میں کل سات گیت شامل کیے گئے جو سب کے سب سٹریٹ سانگ ثابت ہوئے خان چاچا کے مصنف اور شاعر حزین قادری تھے جبکہ موسیقی نظیر علی نے ترتیب دی فلم کے گیتوں کی بے حد مقبولیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نظیر علی نے اپنی دنوں کو کتنی محنت سے بنایا تمام ہی گیت ترنم کی ملکہ نور جہاں نے اپنی جادوی آواز میں گائے اور سننے والوں کے دل میں اتار دیا خان چاچا کے گیت آج بھی یادگار اور شاندار حیثیت رکھتے ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون کون سے گیت تھے اکھان دی زبانی کنی وار سمجھایا ہے چانجر آج کچھ کہندی ہے یہ وہ گیت تھے جو سننے والوں نے بہت زیادہ پسند کیے اور گلی گلی میں گونچتے رہے آج بھی یہ گیت بہت پسند کیے جاتے ہیں فلم کی مکمل کاسٹ کی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ ان میں کن کن بڑے اداکاروں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اعجاز، نغمہ، آلیہ، اقبال حسن، منور ضریف، جگی ملک، سریعہ خان، آشا پوصلے، خالت سلیم موٹا، شیخ اقبال، اجمل خان، ناصرہ، سلطان راہی، سبا اور سب سے بڑھ کر ٹائٹل رول میں اداکار ساون میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ گیت یقیناً سماعت فرمائے ہوں گے میں بات کروں گا فلم کے آخری گیت کی دیگر گیتوں کے مقابلے میں یہ کچھ زیادہ ہی پاپولر ہوا مگر کہ آپ جانتے ہیں کہ گیت کے پہلے مصرے میں ہی حضین قادری نے جو بات شائری کی زبان میں کہی وہ فلم کی سیچوئیشن سے ہرگز میل نہیں کھاتی فلم کے کلائمکس پر ہونے والے سین میں ویلن سلطان راہی ٹائٹل رول کرنے والے ساون کو باندھ کر ماضی کی مشہور و معروف رکاسہ نگو پر ہنٹر سے تشدد کر کے اسے زبردستی ناچنے پر مجبور کرتا ہے وہ مجبور ہو کر ناچتی اور گیت گاتی ہے کہ جنہ تیری مرضی نچا بے لیا آپ جانتے ہیں کہ پنجابی زبان میں بے لی یار دوست اور ساجن کو کہا جاتا ہے اپنے محبوب کو کہا جاتا ہے جبکہ یہاں یہ لفظ ایک ظالم اور عیاج شخص کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو کسی طرح بھی سوٹے بل نہیں یہاں تو کہنا چاہیے تھا کہ جنہ تیری مرضی نچا ویریہ ویری دشمن اور مخالف شخص کو کہتے ہیں مگر غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی اس کے باوجود ایک بڑی غلطی والے اس گیت نے مقبولیت کے کئی ریکارڈ بنائے اور آج بھی بہت زیادہ سنا جاتا ہے اب ایسا کیوں اور کس وجہ سے ہوا اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے کم از کم میں کاثر ہوں ایک خیال میرے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے کہ ہو سکتا ہے گیت کمپوز کرنے میں نظیر علی کے آڑے کوئی رکاوٹ آ رہی ہو یا میڈم نور جہاں کو ویریہ کے لفظ کی ادائیگی میں کسی دشواری کا سامنا تھا مگر جس غلطی کی جانب میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اب آپ پھر اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں تنقید کریں اپنے خیالات سے آگاہ کریں مجھے کمنٹس میں آپ کے قیمتی خیالات کا انتظار رہے گا میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکان کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ